پاکستان میں گرنٹ کال شروع ہو گیا چناو سے پہلے پاکستان دھودھو جل رہا ہے بلوچستان سے لے کر خیبر پختونوار تک جلتی ہوئی تصویریں سامنے آ رہی ہے اور اب لاہور کے ساتھ اسلام آباد میں لشکر چیف حافظ سائید ایکٹیو ہو گیا ہے کیونکہ اس چناو میں حافظ کے بیٹے سمیت بہت سے آتنگوادی چناو لڑ رہے ہیں چناوی میدان میں اترے ہوئے ہیں لیکن بڑی خبر پی اوکے سے پاکستان کے آرمی چیف نے مزفر آباد کا دورہ کر کے بتا دیا کہ راول پنڈی ہیڈکوارٹر میں کشمیر کو لے کر ایک نئی سازش رچی جا چکی ہے پی اوکے پر جب بھی پاکستان کے جنرل کے قدم پڑھتے ہیں سمجھ لیجئے کشمیر میں ایک اور آتنگ کی حملے کا پلان تیار ہو چکا ہے آٹھ پربری سے پاکستان میں تناؤں کا لیول ہر پیرو میٹر کو پار کر چکا ہے امران خان سے لے کر نواز شریف اور آتنگ کی حافظ سعید سے لے کر جنرل آسیم مونیر اس سوقت پاکستان کا چوناؤں گرینٹ کال میں اینٹر کر چکا ہے اس پولٹیکل گرینٹ میں پاکستان کی ہی موت شپی ہے یہ گرینٹ امران خان کے پاس بھی ہے یہ گرینٹ نواز شریف کے پاس بھی ہے جنرل مونیر اور حافظ سعید تو گرینٹ کا پن نکال کر ہمیشہ تیار رہتے ہیں یعنی کراچی سے لے کر لاہور اور اسلام آباد سے لے کر پیوکے پکی بات ہے کہ بلاس تو ہو کر رہے گا اس لیے پاکستان میں ووٹ پڑھنے سے پہلے اگلا دھماکہ کہاں ہوگا یہ بڑا سوال ہے لیکن اس سے پہلے جنرل آسیم مونیر پیوکے میں کہاں گئے کہاں زہر اگلا کہاں آتنگ وادیوں کے لانچ پیڈ کو ایکٹیب کرنے کا آرڈر جاری کیا اس پر بھارت کی نظر ہے آٹھ فروری کو پاکستان میں آم چوناؤں سے پہلے جنرل مونیر مزفر آباد کیوں گئے اس کی پوری جانکاری ہے بیوکے میں آسیم مونیر کی انٹری کا مطلب ہے آتنگ کی حملے کی ساجش اس کا مطلب ہے بیوکے پر پریشر اس کا مطلب LOC پر ٹینشن کو اور زیادہ ایکٹیب کر دینا پاکستان سینہ کے جنرل آسیم مونیر سریعن سیکٹر میں لائن آف کنٹرول کے قریب پہنچے انہوں نے پاکستان کی سینہ اور آتنگ وادیوں کے سامنے بھارت کے خلاف جم کر زہر اگلا مانا جا رہا ہے کہ سریعن سیکٹر میں پاکستانی جنرل نے بھارت کے خلاف ایک بڑی ساجش کو انجام دینے کو بھی ہری جھنڈی دے دی یہی وجہ ہے کہ جنرل مونیر کے پیوکے دورے کے بعد اب جمہو کشمیر اور لائن آف کنٹرول کے آس پاس ڈرون حملے کے علاوہ کوئی بڑا آتنگ وادی حملہ بھی ہو سکتا ہے ایسی خبریں ملی ہیں سوتروں کے مطابق پیوکے میں پاکستان کی گتیویتھیوں پر لگاتار نظر رکھی جا رہی ہے بڑی خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان کے چوناؤں میں اب لشکرے تیبا کا چیف آتنگ کی حافظ سعید بہت زیادہ ایکٹیب ہو گیا ہے پاکستان کے چوناؤں میں آتنگ وادی امیتوار بن چکے ہیں ممبئی میں ہوئے آتنگ کی حملے کے باسٹرمائن ہافظ سعید سے جوڑی ایک پارٹی میدان میں ہے یہ ایک نیا راجنیتک دل ہے جس کا نام ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ اس پارٹی میں لشکرے تیبا جماعتو دعوی ملی مسلم لیگ جیسے پرتیبندیت سنگتھونوں کا گھرڈر ووٹ مانگ رہا ہے چوناؤں پرچار کر رہا ہے پاکستان کے عام چوناؤں میں لگ بھگ سو چوناؤی پرتیاشی ایسے ہیں جنہیں آتنگ وادی سنگتھنوں کا سرکشن پراتھ ہیں یہ آتنگ وادی سنگتھن چاہتے ہیں کہ ان کے چوناؤی پرتیاشی جیت کر پاکستان کی ستہ میں جائیں جس سے وہ تالیبان کی طرز پر پاکستان میں سرکار بنا سکیں یہی کارن ہے کہ ان آتنگ وادی سنگتھنوں دوارہ جنتہ کو ہر طریقے سے دھمکانے کا پریاس کیا جا رہا ہے 179 سیٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور حافظ سعید کے سو گرگے اگر چوناؤ لڑ رہے ہیں تو ان کا مقصد بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ حافظ کینگ میکر بننا چاہتا ہے آتنگ کی حافظ سعید نے اپنے بیٹے تلہ سعید کو لاہور سے امیدوار بنایا ہے پانچ فروری کو اس نے ایک ریلی بھی نکالی جس میں اسے گاڑی میں سوار ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اس کے ساتھ بہت سے لوگوں کی بھیڑ بھی ہے ظاہر ہے کہ یہ حافظ سعید کا شکتی پردرشن ہے لیکن حافظ سعید کے لیے کڑوا سچ یہ ہے کہ جب 2018 میں اس کی پارٹی اللہو اکبر تحریک نے چوناؤ لڑا تھا تب پورے پاکستان میں اس پارٹی کے امیدواروں کو دو لاکھ سے کم ووٹ ملے تھے یعنی پاکستان کی جنتہ نے حافظ سعید کو پوری طرح سے نکار دیا تھا وہیں بڑا پینچ عمران خان کے ساتھ فسا ہوا ہے جیل میں بند عمران خان پہلے ہی بہت گھبرائے ہوئے ہیں پاکستان میں آٹھ فروری کو ہونے والے چوناؤ کو لے کر عمران خان کا سب سے بڑا خوف دیکھ لیجے عمران خان جتنی تیزی سے پاکستان میں اپنی پارٹی تحریکیں انصاف کو لے کر آگے بڑھے وہ سیڑھی در سیڑھی ہر منزل پر پہنچے پردھان منتری بنے لیکن ہر بار پاکستان میں بیٹھے پولیٹیکل سام ان کو ڈنگ مارتے رہے عمران خان اور ان کی پارٹی کو اس چوناؤ میں پوری طرح بے دخل کرنے اور انہیں ہنڈرڈ پرسنٹ ہرانے کی کوشش آخری دم تک جاری ہے عمران خان جہاں بڑھتے دکھائی دیتے ہیں پاکستان کی پولیٹیکل سام ان کو کاٹ لیتے ہیں اور یہ کھیل اور تیز ہو گیا ہے توشہ خانہ سے لے کر گپ کانونوں کے اُلنگن تک عمران خان کو کئی سال قید کی سزا سنائی جا چکی ہے اس لیے عمران خان کو ساپ ساپ اپنی راہ میں بہت سے ساپ نظر آنے لگے ہیں آٹھ فروری سے پاکستان میں عام چوناؤ ہونے والے ہیں عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریکین انصاف یعنی پی ٹی آئی یہ چوناؤ لڑ رہی ہے وہ بھی عمران کو ملی سزا اور بینا اپنے اصلی چوناؤ جن نکے ایسے سمیے میں کوٹ کے لگاتار فیصلوں سے عمران خان کو بڑا چھٹکا لگا ہے پاکستان کی فاؤز وہاں کی خفیہ ایجنسی اور وہاں کا برطمان پرشاسن چاہتا ہے کہ عمران خان اور ان کی پارٹی کسی بھی طرح سے ستہ سے باہر ہو جائیں یہی کاران ہے کہ عمران خان کی پارٹی کے امیدواروں کو جو چوناؤ چین دیے گئے ہیں سمبھوتا وہ عام جنتہ کو دھیان میں ہی نہیں رہیں گے اسی وجہ سے ان چوناؤں میں عمران خان اور ان کی پارٹی کا پتہ ساف ہونا لگ بھگ تیمانہ جا رہا ہے اس وقت خیبر پکتونخوا سے لے کر بلوچستان تک پاکستان کی چوناؤں ٹارگٹ پر ہیں روزانہ حملے ہو رہے ہیں پاکستان کی فوج کے لوگ مارے جا رہے ہیں بلوچستان میں تو 45 سینکوں کو ایک بڑے حملے میں ختم کرنے کا دعویٰ کیا گیا وہیں پولس تھانوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے ڈیرہ اسماعیل خان علاقے میں دس پولس کرمیوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ایک طرح سے پاکستان میں چوناؤں سے پہلے ایسے آتھنکی حملوں نے سرکشا بیوستہ کی پول کھول کر رکھ دی ہے لیکن چوناؤں ہے تو ہے عمران خان نیازی کو چوناؤں نہیں لڑنے دیا تو کیا چوناؤں سے پہلے ہی پردھان منتری تیہ کر لیا تو کیا چوناؤں سے پہلے ہی آرمی نے نواز شریف کو چن لیا تو کیا پاکستان میں چوناؤں ہے آٹھ فروری کو چوناؤں کے ٹھیک پہلے پاکستان کے ڈیرہ اسماعیل خان کی جگھنیا بارداد کیا بتا رہی ہے پاکستان کی سڑکیں چوناؤں ہی ہنسا سے لال ہوئی جا رہی ہے ڈیرہ اسماعیل خان ہی نہیں کراچی، لاہور، پیشابر، اسلام آباد، مزفر آباد سے لے کر فیصل آباد تک ہنسا گلی گلی میں کھون کھچر مچا رہی ہے